لیئر سٹوڈنٹس اس موڈیول میں ہم لینگوج ایز ایزا سوشل ٹول پر بات کریں اور ایزا کومن نولیج دیٹ لینگوج کن بی یوز ایزا سوشل ٹول لینگوج میں ہم سوسائیٹی میں ہونے والے جو ایکشنز ہیں فنکشنز ہیں ان کو اظہار کرنے کے لیے ہم لینگویج کا سہارا لیتے ہیں اور لینگویج جو ہے یہ ایک سوشل ٹول کے طور پر کام کرتی ہے اور اس میں کیا ہے کہ اس میں پراپرلی انکوڈنگ ہوتی ہے اور پھر ڈی کوڈنگ ہوتی ہے اگر آپ کی انکوڈنگ ٹھیک ہے تو آپ کی ڈی کوڈنگ بھی ٹھیک ہوگی درست ہوگی اور اور یہ جو آپ کے آپ کے مائنڈ میں جو کاغنیٹیو پروسس ہے اس میں جو فنکشنز ہو رہے ہوتے ہیں یا لینگویج جو پروسس کر رہی ہوتی ہے یا جو آپ جن چیزوں کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں پرفارم کر رہے ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی لینگویج اس کے ذریعے ہی ہم اظہار کرتے ہیں تو لینگویج ایزا سوشل ٹول سوسائٹی کی جو ریالٹیز ہیں جو کلچر ہے اس کی جو چیزیں ہیں ان سب کے اظہار کے لیے ہم لینگویج کا سہارہ لیتے ہیں اور لینگویج ایزا سوشل ٹول کے طور پر کام کرتی ہے اور ہم اس میں جو کانٹینٹ ہوگا کہ اس کے اظہار کے لیے اس کے بھی یعنی آپ اچھا یہ دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ ایک سیچویشنل ہوتی ہے یہ ویریس سیچویشن میں ہم جو اظہار کرتے ہیں وہ ویریس سیچویشنل یعنی اس کی اپروچ ہی سیچویشنل ہے کہ ہم جس فنکشن کے لیے جس کام کے لیے جو ورڈز یوز کریں گے وہ اس 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 فنکشنز کے مطابق ہوں گے ایسا نہیں ہوتا کہ ہم تمام فنکشنز کے لیے ایک ہی جیسے ورڈز استعمال کریں یا ایک ہی اس کو لینگویج کو ایک ہی ٹول کے طور پر یوز کریں بلکہ ہم ان کو سیچویشنز کے مطابق یوز کرتے ہیں فرض کریں ایک ٹیچر کا رول ہے جو ٹیچر اپنی کلاس میں پرفارم کر رہا ہے یا ایک فیملی میں پیرنٹس اور مدر جو پرفارم کر رہے ہیں یا اور بھی جو سیچویشن پرنٹس جو آپس میں بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو ان سب میں کیا ہوگا کہ جو بھی جو ہم سوشل ریالٹیز ہوتی ہیں یہ سوشل ٹھنگز ہوتی ہیں ان کو پرفارم کرنے کے لیے ان کا اظہار کرنے کے لیے ہم لینگویج کا سہارہ لیتے ہیں اور لینگویج ایک سوشل ٹول کے طور پر استعمال ہوتی ہے ان پرٹیکلر ساؤنڈز آر ٹولز دیکھ انگیج پار ایکسپریسنگ آف ورڈز یعنی الفاظ کا اظہار کے لیے اب ساؤنڈز میں دیکھیں اب ساؤنڈز سے ہم یعنی یہ کیا ہوتے ہیں فونیمز ہوتے ہیں کانسونٹ و ووالز ہوتے ہیں جن کے ذریعے ہم ان کو ورڈز کی صورت میں ان کو کنوے کرتے ہیں یا بناتے ہیں اور ورڈز پر سینٹنسز کی شکل میں ان کو کمبائن کر کے ہم اس کو پھر اپنا مافی ضمیر یا اپنی ہم اپنے جو چیزیں ہیں وہ ہم ڈیلیبریٹلی ہم اس کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور یہ اس میں جو ان چیزوں میں یعنی لینگویج کے اظہار کے لیے ہمیں مختلف رولز ریگولیشنز کیونکہ لینگویج کیا ہے یہ ایک گورنٹ رول گورنٹ سسٹم ہے اور اس میں ان کو رولز کے مطابق ہم نے بات کرنی ہوتی ہے لینگویج اور پھر لینگویج میں کو ایز ای سوشل ٹول کے طور پر یوز کرنے کی جو مختلف اپروچز ہو سکتی ہیں اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جب بھی ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں یا سینڈر میسیج سینڈ کرتا ہے تو وہ انکوڈ کرتا ہے اور جو ریسیور ہوتا ہے اس کو ڈی کوڈ کرتا ہے تو اس میں بھی ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ ہم جب لینگویج کے ذریعے ہم میسیج سینڈ کیا جا رہا ہے یا ریسیور اس میں ڈسٹورشن نہ ہو ہمارا جو میڈیم ہے وہ ٹھیک ہو اور جو یہ کوڈنگ سسٹم ہے یا انکوڈنگ سسٹم ہے اس کو درست طور پر یوز کرنا چاہیے اور درست ہونا چاہیے ورنہ آپ کے جو لینگویج میں آپ ایز ای سوشل ٹیول کمیونیکیٹ کر رہے ہیں وہ پراپر نہیں ہوگا اب اس پر مختلف ڈوئنگ ٹھنگس ویڈ ورڈز کہ الفاظ کے ساتھ چیزیں کرنا جیل آسٹن وہ پہلا شخص تھا جو پہلا انویسٹیگیٹر تھا جس نے ایکشن پر فارمڈ ویڈ ورڈز پر کام کیا اور اس نے ایسرشن یعنی ایسرٹ کیا اور کمانڈز پر ایسرٹ کرتے ہوئے اس پہ اس نے بات کی اور اس کے بعد ایسرل ایس اینادر کنٹیمپریری ایکسپرٹ ہو ہیس فالوڈڈ دس پاس اور پھر اس کے بعد بھی کچھ لوگ ہیں جنہوں نے لینگویج ایس ای سوشل ٹول پر کام کیا